آپ نے اپنی دکان اپنا بجنس یا اپنا کام یہ سوچ کر شروع کیا تھا کہ اس میں میں پیسہ جوڑ لوں گا اور اپنے بجنس میں امیر ہو جاؤں گا لیکن سالوں سے بجنس کر رہے لوگ امیر نہیں بن پا رہے ہیں اس کے پیسے دس سمباویت کارن ہو سکتے ہیں ایک ہو سکتا ہے آپ کا اے پرباوی مینجمنٹ یدی بجنس کا پربندن صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا تو گروت دھیمی ہو جاتی ہے اور پروفٹ کم ہوتا ہے دوسری بات جو آپ کے امیر بننے میں بادخ بنتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی پرانی رننی تھی جب آپ نے دکان شروع کی تھی اس ٹائم پر ٹرینڈ کچھ اور تھا لیکن سمیں کے ساتھ ساتھ ٹرینڈ تو بدل رہا ہے لیکن آپ نئے ٹرینڈ اور تقنیم اپنانے میں دیر کر رہے ہیں جس سے بجنس پچھڑ رہا ہے اور منافق ہم ہو رہا ہے اگر یہ غلطی ہے تو اسے صدار لیجئے تیسرا ہوتا ہے پیسوں میں انوساسن کی کمی بجنس میں لگنے والے پیسے کا صحیح استعمال نہیں ہونا اور بجنس میں جو پیسہ آ رہا ہے اس میں سے ادھک پیسے کا خرچ ہو جانا اس سے بجنس کی گروت میں مسکل ہوتی ہے اور آپ کے پاس پیسہ ٹک نہیں پاتا چوتھی بات مارکٹنگ کی کمی صحیح طریقے سے مارکٹنگ نہ کرنا یا ٹارگیٹ آڈینس تک نہیں پہنچنا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے پانچوی بات پروڈکٹ کوالٹی میں صدار نہیں کرنا بجنس میں لگاتار پروڈکٹ اور سرویس کی کوالٹی میں صدار نہیں کرنے سے گراہ دور ہو سکتے ہیں چھٹی بات کسٹمر ریلیسنسیب پر دیان نہیں دینا پرانے گراہوں سے جڑاؤں نے بنائی رکھنا یا ان کے سجاؤں کو اندیخہ کرنا ان کی جرورت کی پورتی نہیں کرنا بھی ایک کارن ہو سکتا ہے ساتھوی بات کڑے کمپیٹیسن کا سامنا مارکٹ میں بڑھتی پرتیس پردہ اور اس کے انصار بجنس کو نئے چلانے میں ناکامیاب رہنا آٹھوی بات صحیح نویس کی کمیش شمع کے انصار صحیح جنگوں پر نویس نہیں کرنا یا بجنس کے وستار میں دیر کرنا بھی ایک کارن ہو سکتا ہے نووی بات ادھاری کا بوجھ ادھیک ادھاری دے کر یا شمع پر ادھاری کی ریکوری نہیں کرنے سے بجنس کو وطیہ سمجھاوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور دسوی بات لکشہ کا آباؤ اس پسٹ ٹارگیٹ کا آباؤ یا لونگ ٹرم یوجنا کی کمی سے بھی بجنس کی دسا کمجور ہو جاتی ہے اگر آپ بجنس میں امیر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو نئے آئیڈیا اور انوویشن کے ساتھ کام کرنا ہوگا مارکٹ کی ڈیمانڈ کے انصار پروڈکٹ اور سرویس میں صدار کرنا ہوگا سورٹ ٹرم پھائدوں کے بجائے لونگ ٹرم نویس اور اسٹیٹرجی پر دیان دینا ہوگا صحیح بجٹ نویس اور خرچ کی اوجنا بنا کر ویتیا نرنے میں انوساسن بنائی رکھنا ہوگا صحیح لوگوں سے جڑاؤ بنائی رکھنا ہوگا اور اپنے بجنس کو صحیح سٹیٹرجی کے ساتھ چلانا ہوگا صحیح لوگوں سے جڑاؤ بنا کر آپ پارٹنرسی اور مہتوپون کنیکشن سے لاب اٹھا سکتے ہیں آپ نئے اوثروں کو پیچان کر ان پر صحیح شمعہ پر جوکم اٹھانا لیکن سوچ سمجھ کر جوکم اٹھانے کی چھمتا آپ میں ہونی چاہیے کسٹمر کی جرورت کو سمجھنا اور ان کی امیدوں کے انصار اپنے پروڈکٹ اور سرویس میں بدلاؤ کرنا ایک ہی پرکار کے بجنس پر نربرنے رہ کر ٹائم کے انصار جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس بجنس کو اپنے بجنس کے ساتھ ایڈ کر لینا آدھونک ٹیکنولوجی اور ڈیجیٹل ٹول کا صحیح استعمال کرنا آپ کے بجنس کی دکستہ اور پروڈکٹ کوالٹی بڑھانا یہ سب وہ باتیں ہیں جس سے آپ اپنے بجنس میں اگر ان چیزوں کو اپنائیں گے تو آپ امیر بن جائیں گے کیونکہ انہی سے ایک بجنس چلتا ہے اور جب بجنس چلتا ہے تو پیسہ آتا ہے اور پیسے سے ہی پیسہ کمایا جاتا ہے تو ان کارنوں پر دھیان دے کر اور انہیں اپنی یوجنا میں سامل کر کہ لوگ امیر بننے کی دسا میں سفل ہو سکتے ہیں امید کرتا ہوں جانکاری اچھی لگی ہوگی جانکاری اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اس سے ہم تو موٹیویٹ ہوتے ہی ہیں ساتھ ساتھ یہ ویڈیو ان لوگوں تک بھی پہنچتا ہے جنہیں ان کی واسطہ میں جرورت ہے تو پلیز لائک سبسکرائب اینڈ سیئر دس چینل